ہیلو فرنڈز ہم سیکھ رہے ہیں The Rime of the Encent Mariner by ST College اور جیسا آپ جانتے ہیں پچھلے ریکچر میں ہم نے پارٹ 3 کو ایکسپلین کیا تھا اور آج ہم جا رہے ہیں پارٹ 4 کو ایکسپلین کرنے تو چلے فرنڈز ورلڈ ٹو ورلڈ ہنگی ایکسپلین کرتے ہیں ٹیکسٹ کی دیکھئے کہتا ہے کون کہتا ہے Encent Mariner کا جو گیسٹ ہے وہ Encent Mariner سے کہتا ہے I fear the Encent Mariner کی Encent Mariner یعنی شادی کا مہمان کہہ رہا ہے اس وردناوک کو کیونکہ اسے وردناوک ایک بھوت پریت جیسا لگا اس کو سمبودت کرتے ہو وہ کہتا ہے کی Encent Mariner کی ورد مارینر وردناوک میں تم سے ڈر رہا ہوں I fear the I fear the skinny hand اور میں تمہارا جو skinny hand ہے یعنی تمہارا جو ہڈیو ہڈی ماتر جو ہاتھ ہے اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے And the heart long اور تم لمبے ہو And length اور دبلے پتلے ہو And brown اور تم brown یعنی تمہاری جو skin ہے چمڑی ہے وہ ایسی لگ رہی ہے جیسے سورج کی گرمی سے جھلسی ہوئی ہو ایسی چمڑی والے تم ہو As is the ribbed sea scent اور ایسا لگ رہا ہے جیسے جو سمدر کی لہرے ہیں لہروں کی دھاریوں والا جو سمدر تٹ پر پڑا ریت ہوتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ I fear thee and thy glittering eye مجھے تم سے اور تمہاری چمکیلی آنکھوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے and thy skinny hands so brown اور جو تمہارا چمڑی پڑا جو ہاتھ ہے وہ کیسا ہو گیا ہے وہ جھریدار ہے اور مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے fear not fear not thou wedding guest اس پر وہ ensent mariner یعنی وہ وردم اللہ کہتا ہے کہ یہ شادی کے مہمان ڈرو مت ڈرو مت میری جو باڈی ہے یہ مرتیوں کو براپ نہیں ہوئی ہے ارثات میں کوئی بوت نہیں ہوں بڑی فیمس لائن پویم کی alone alone all all alone alone on a wide wide sea وہ آگے کہہ رہا ہے مارینر کہ میں تو اس جہاج پر انت سمدر میں اس سمے میں اکیلا تھا اور بالکل اکیلا تھا اور کسی بھی سنت نے مجھ پر کیونکہ مجھ پر کوئی دیا نہیں کی تھی کیونکہ جو میری آتما تھی وہ کیسی تھی ان آگونی یعنی میں پیڑا سے گرست تھا میں ویدنا سے گرست رہی میری آتما اور کسی بھی سنت نے مجھ پر کوئی دیا نہیں دکھائی اور اس جہاج پر انے کم اللہ پڑے ہوئے تھے انے کو مانی نرہ انے کو سیلر پڑے ہوئے تھے اور وہ سبھی سندر تھے سو بیوٹیفل پڑے سندر تھے لیکن دے آل دیڈ لائے یعنی دے آل دیڈ لائے وہ سب مرے پڑے ہوئے تھے یعنی وہ سب مر گئے تھے اور اس سمدر میں ہجاروں سنکھے جو جیو تھے کیلے مکوڑوں جیسے جیو تھے ان کے مدیے لیوڈ آن اینڈ سوڈڈ آئے میں ان کے بیچ جندہ رہا جس پرکار سے اس کیچڑیو تو مہا ساگر میں اسنکھے عجیب جندہ رہے ویسے ہی میں جندہ رہا وہ آگے کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ روٹنگ سی روٹنگ سی یعنی سڑتا ہوا میں نے جو سڑتے ہوئے پانی والا ساگر تھا اس کی اور دیکھا اور میری جو آنکھیں تھی وہ میں نے گھورا کر اپنی آنکھیں پیچھے ہٹا لی اپنی نظریں پیچھے ہٹا لی اور میں نے سڑتا ہوا جو دیک ہے یعنی شپ کا جو دیک تھا اس کی اور دیکھا وہ بھی سڑڑا تھا اور وہاں پر جو مرتناوک ہیں وہ پڑے ہوئے تھے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بھگوان سے پراتھنا کرنے کا پریتن کیا but or ever a prayer had gust a wicked whisper came and made my heart as dry as dust تب ہی ہر وار میرے گلے سے پراتھنا سے پہلے ایک فسوساہت جو ہے وہ آئی اور جس نے میرے حردے کو اتنا ہی سردہہین بنا دیا جتنی کی ایک dust ہوتی ہے یعنی جتنی کی نسپران مٹی ہوتی ہے ویسا ہی میرا جو گلہ ہے وہ سوک گیا تھا I closed my eyelids میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی and kept them close اور ان کو بند ہی رکھا and the balls like pulses beat اور میری balls یعنی میری آنکھوں کی پتلیاں نبز کے میری pulse کے سمان تھی اور pulse کے سمان وہ دھڑکنے لگی for the sky and the sea and sea and sky lay like a road on my weary eye and the dead were at my feet پھر میں نے اس کے بعد آکاش اور سوندھر پر جو بہت ایک پروہاب ہوتا ہے وہ ایک بوجھ کے سمان تھا اور میری تھا کیونکہ میرے پیروں کے پاس کچھ dead bodies پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے مجبور کر دیا تھا اپنی آنکھیں کھولنے کے لئے the cold sweat melted from their limbs اور ان کی جو لازو کے جو انگ تھے ان سے پسینہ نکل رہا تھا ایک تھنڈا پسینہ نکل رہا تھا لیکن نہ تو سڑ رہے تھے اور نہ ہی ری کہتے کوئی درگند اور نہ ہی ان میں سے کوئی درگند آ رہی تھی یعنی لوگ مرے تو پڑے تھے وہاں لیکن ان سے کوئی نہ سڑن تھی نہ کوئی بد تھی تھی اور پھر بھی ان کی آنکھوں میں ایک الہانہ کہہ دیجئے آپ کی ایک الہانہ موجود تھا جو مرتے سمیں ان کی آنکھوں میں تھا اور وہ الہانہ ابھی بھی موجود تھا اور کسی آرفن کا کسی آناتھ کا جو کرس تھا ابھی شاپ تھا وہ کسی دیبدود کو سرگ سے گھسیٹ کر نرک بھی لے جا سکتا ہے لیکن اس آناتھ کے شاپ سے بھی اگر کوئی شاپ ہے تو وہ کسی مرت کی جو آنکھ ہیں آنکھوں میں وہ پرتی بھی ہوتا ہے سو سو نائٹس اور سات دن سات رات تک میں نے مرت ناوی کو آنکھوں میں وہ کرس دیکھا لیکن پھر بھی میں نہیں مر سکا اور گتیمان جو چندرمہ تھا روز آکاس کی اور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ کہیں نہیں ٹھہڑتا تھا اور وہ دھیرے دھیرے اوپر کی جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک یا دو تارے بھی اس کے ساتھ چلتے تھے وہ کہہ رہا گتیمان تھا چندرمہ گتیمان تھا لیکن میں یہاں استر کھڑا ہوا تھا میں وہیں تھا کوئی بھی میرے مومنٹ نہیں ہر بیمس ہم بی موگڈ دا سلٹری مین اور اس چندرمہ کی جو بیمس ہیں یعنی چندرمہ کی جو شیط کرنے ہیں انہوں نے مہا سادر پر اپ لائک اپریل ہوئر فراسٹ اسپیڈ یعنی اپریل مہا میں سفید پالے کے سامان فیل کر اس کا جو تیری گرم جل تھا سلٹری مین اس کا جو گرم جل تھا اس کو وہ بیموگڈ یعنی مجاک اڑا رہی تھی لیکن جس ستان پر ہمارے جہاج کی وشال چھایا پڑتی تھی اور وہاں کا مایہ بھی جو جل تھا وہ صدیب ستھر اور لال رنگ کی لپٹے اٹھاتا ہوا ایسا لگتا تھا جیسے وہ برنٹ اوے یعنی جیسے وہ چل رہا آگے کہتے ہیں کی بیونڈ دا شیڈو آف دا شیڈ اس شیڈو میں یعنی چھایا میں اس جہاج کی چھایا کے بیونڈ یعنی پار آئی ووز تا وات ایکس میں جل کے ساپ دیکھے دی موو ان چندرمائی چاندنی میں چمکتے جو کیچڑ یک جو راستہ تھا اس پر وہ تیرتے ہوئے آگے بڑھ لہے تھے اور جب وہ اپنا سر کو اوپر اٹھاتے تھے تو سفید چاندنی میں چمکتے ہوئی کیچڑ کی جو سفید بوندے ہیں وہ ایسے گرتی تھی جیسے وری فلیکس یعنی جیسے چنگاریاں ہوتی ہیں سفید چنگاریوں کے روپ میں وہ نیچے گرتی نظر آتی تھی اور میں نے جو شپ کی سیڈو میں کیا دیکھا میں نے ان کو ان کی جو توجہ میں نے دیکھی بیوید رنگوں سے سمرد ان کی توجہ تھی جس میں مجھے بلو گلاوسی گرین اور ویلویڈ بلیک یعنی میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی توجہ نیلی چمک چماتے ہرے رنگ کی اور مخملی کالی رنگ کی وہ تھی یعنی جب وہ سام جہاچ کی چھایا میں آئے تو ان کی جو ویبید رنگوں سے سمرد ان کی جو توجہ کو میں نے گوڑ سے دیکھا اور وہ سکھ اڑتے ہوئے کیا ہو رہے تھے آگے بڑھ رہے تھے وہ کوئل کرتے ہوئے مڑتے تڑتے وہ تیر رہے تھے اور جس راستے پر وہ تیر رہے تھے اس راستے پر میں نے کیا نوٹس کیا گولڈن فائر یعنی اس راستے پر سنہنی آگ کی لپٹ جو ہے مجھے دکھائی پڑی ہو ہیپی لیونگ تینگ نوٹنگ دیئر بیوٹی بائی ڈکلی ہو تو میرے ہردے سے ایک آواز آتی ہے میں نے کہا کہ ایسے سکھی میں میں نے اپنے ہردے سے کہا کہ جن کی جو بیوٹی ہے نوٹنگ مائی ڈکلی یعنی جن کی سندرتہ کو کوئی بھی وقت جس کا ورنن نہیں کر سکتا اور اس کے بعد انہیں دیکھ کر میرے ہردے میں ان جیو کے پر تی ایک پریم کا ایک سپر یعنی جو جل سروت ہوتا ہے ایک پریم کا سوتا اوبل پڑا اور انجانے میں ان کے سکھی رہنے کی کامنا کی اور نسچے ہی میرا جو سہرد دیوتا تھا اس نے مجھ پر دیا کی تھی انجانے میں ان کے سکھی رہنے کی جو اچھا ہے میں سکھان وہ سمدھ میں ڈوب گیا تو آئی ہو فرنس یہ سیکسن ہے آپ کو کلیر ہوا ہوگا ہوا کی نہیں کمنٹ کر کر جب اپنی رائے دیں اور ہمیں تک ملی رائنس ایس ایب آپ نے ڈاؤن وڈ نہیں کی آئے تو اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے ایب ڈاؤن لوڈ کی جی اور اپنی تیاری کو اور شاہد کی جی چلی فرنس ملتے ہیں نیکس سیکشن کو آگے